ایک دن کی بات ہے ایک گاؤں میں غریبی کا محول پایا جاتا تھا اس گاؤں کے لوگ اپنے زندگی کی گھٹ گئے میار کی وجہ سے مایو سو بیروزگار تھے ماہر جادوی جناب بابا غنو آخر کا انہیں راہ راست دلاتے ہوئے ایک عجیب و غریب تعمیر کا شروع کیا وہ اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹے سیپ راچے میں رہتے تھے جو ان کا اپنا کھی تھا ان کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو خوشیوں کی راہ دکھائیں ایک دن بابا غنو نے ایک خواب دیکھا جو ان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے مددگاہ ثابت ہوا انہوں نے ایک طرح کے بینگن پراتھا تیار کیا جس میں جادوی استعمال کیا گیا تھا یہ بینگن پراتھا نہ صرف زائقہ میں شاندار تھا بلکہ صحیح بھی کارگر ثابت ہوا بابا غنو کا خواب تھا کہ یہ بینگن پراتھا ان کے گاؤں کی تباہی کو دور کر دے اور ان کو نیا راستہ دکھائے اس بینگن پراتھے کی خواہش کی خبر جلد کاؤں کے ہر کونے تک پہنچ گئی لوگ بھی شور مچا رہی تھے کہ یہ کیا حیرت انگیز چیز ہے اور کس طرح ان کی مدد کر سکتی ہے ایک دن ایک بوری عورت جس کا نام راجنی تھا بابا غنو کے پاس آئی راجنی کے پاس ایک بڑا بوجھ تھا اور وہ بھوک سے تنگ آ چکی تھی بابا غنو نے اس سے بینگن پراتھے کا ایک ٹکرا دیا اور کہا یہ لو اس سے کھا کر دیکھو راجنی نے مسکرا کر کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے خرید سکوں بابا غنو نے اس سے رہنا کیا اور کہا تو مجھے بعد میں دے دینا بس اسے کھا کر دیکھو یہ تمہاری مشکلات کو حل کر سکتا ہے راجنی نے اس بینگن پراتھے کو قبول کر لیا اور وہ اپنے گھر کی طرف راستے بھر لیا اس نے اسے پکار کر کھایا اور دیکھا کہ کچھ حیرت انگیز ہونے لگا اس سے محسوس کیا کہ اس کی طاقت میں کچھ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے راجنی کے اس دن کی رات بہت خوشی کی رات تھی وہ پورے دن کے بعد پہلی بار اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکتی ہے اس نے محسوس کیا کہ اب وہ محبت اور امید کے ساتھ زندگی کیا کر سکتی ہے دن گزرتے گئے اور بینگن پراتھے کو مدد سے زندگی کی نئی روشنی آ گئی لوگوں کی صحت بہتر ہونے لگی اور ان کی زندگیوں میں نیا جوش اور ہیوانیت آ گئی بابا کنو اور ان کا جادوی بینگن پراتھا گاؤں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے لگا راجنی بھی اس بینگن پراتھے کے باعث اپنی زندگی کو محبت اور امید کے ساتھ گزارنے لگی وہ اب ایک نئی روشنی محسوس کر رہی تھی اور اس نے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیا گاؤں کے لوگوں نے بابا کنو کو شکریہ ادا کیا اور ان کا عظیم فضل سراہا بابا کنو نے اپنی چھوٹی سی پراتھے میں رہتے ہوئے اپنے بینگن کی کاشت کو مزید برہایا اور ان کی زمین گاؤں کی بہتری کے لیے ایک بڑا زریعہ بن گئی گاؤں کی زندگی میں اب ایک نئی روشنی کی روشنی چمکتی رہی اور بابا کنو اور راجنی کے بینگن پراتھے نے ان کو ایک دوسرے کے قریب لائیا ان کا خواب تحقیق پذیر ہوا اور انہوں نے اپنی محنت اور حسن سلوک سے گاؤں کو ایک نئی زندگی دینے میں مدد کی